بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے بحمد اللہ تعالیٰ بھی خیریت سے ہیں آج پھر بوک نہ لگنے کا نسخہ لے کر آذر ہوا بوک جنسان کو لگتی ہے لیکن کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بوک نہیں بھی لگتی ہے اور کچھ لوگ ویسے بھی مشہور ہے کچھ لوگ تو زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں اور کچھ صرف کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں تفریعاً بات ذہن میں آگئی پرانی اقیاد تازہ ہوگی اچھے دوست زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں اور یاد رکھے جن کے اچھے دوست ہیں نا وہ کبھی زندگی میں غریب نہیں ہو سکتے اچھے دوست زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں پرانے دور کی بات ہے ہم اسرام آباد کی طرف چل نکلے دوست آواب صاحب تھے ایک آسپیٹر میں جانے کا اتفاق ہو گیا وہاں بھی کسی تعلق سے تو گپ شک کرتے ہوئے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم پہنچ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب اسے ہم نے عرض کیا ہے پرچی پکڑی اور ایک دوست کو ساتھ ابھی بھی آیا تھا اور ایک دوست اللہ کو پیارے ہو گئے بڑی یادتہ ہوتی آج بھی اللہ ان کو غریقے رحمت فرمائے اچھے دوست وہ ہی ہوتے ہیں جو چلے بھی جائیں تب بھی آگے رہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے ہم نے عرض کیا ڈاکٹر صاحب یہ مریض ہے آپ کا اس کو ذرا چیک کریں تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ہاں یہ بتا ہے کیا مسئلہ ہے اس کو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب اس نے کیا بتانا ہے اس بچارے کو بھوک نہیں لگتی ظاہر ہے ڈاکٹر پہلے مریض کی طرف دیکھتا ہے جب ڈاکٹر صاحب نے مریض کی طرف دیکھا تو ڈاکٹر صاحب حیران ہے چیرہ بھی ٹھیک ہے پہشانی پہ نظر ہاتھ بھی ٹھیک ہے تو ڈاکٹر صاحب حیران تھے کہ ساتھی میں نے بول کہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس بچارے کو بھوک نہیں لگتی یہ صبح ناشتے میں صرف چھیر اٹھیاں کھاتا ہے اور اسے بھوک نہیں لگتی پکے جو موں نہ لگا ہے جو تو کیسی نہ تھے ڈاکٹر صاحب کلم دندہ تلے لیکن تسا دیلوے کہتے مریض آندہ چھے روٹیاں کھاتا ہے اور اسے بھوک نہیں لگتی آج یہ بات کہیں آپ کو بھی وہ بھوک تو نہیں ہے اگر لگتی ہے تو پھر کمال کی ہے اگر زیادہ لگتی ہے تو اس سے بچیں یہ بھی ایک بیماری ہے اور بھوک نہ لگنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہیں آپ کا میدہ اگر ہیٹ ہوکے آپ کا جگر تو نہیں گرم ہو گیا ہے جگر تو نہیں ہیٹ پکڑ گیا ہے اگر جگر گرمی پکڑ گیا ہے تو اس کا تدارف ضرور کریں اور نہ اسے کئی امراض پیدا ہوتی ہیں بہت ساری مرضیں پیدا ہوتی ہیں انشاءاللہ اس کے لئے ہم اگری ویڈیو میں ارز کریں گے آج کا نسخہ سمات فرمائیے بنائیں اور پھر کیا کہوں پنجابی میں کہ راج راج کے کھاؤ وہ کہا جے پھر کھا کے نہیں ہوں دیں اجزاء ہیں اس کے سبز پدینے کے پتے برگ پدینہ برگ کہتے ہیں پتوں کو سبز پدینے کے ویس گرام پتے لینے اور تقریبا پچاس گرام پیاز لینے اور حسبے ضرورت سبز مرچ لینے نمک لینے اور کالی مرچ کا پوڈر پیسی ہوئی کالی مرچیں دو سے تین چھٹکی کافی ہیں آئل تین چمچ اب پدینے کو اپنے رگڑ لینا ہے پیاز کو اپنے بریت کو تر لینا ہے اب پیاز اور مرچے اور پدینہ ان کو مکس کر کے ابلتے ہوئے آئل میں ڈال کے ڈالیں اور ایک آدم کے اندر اندر ہی یعنی ہیٹ پہنچیں تو اس میں آپ نے نمک کیاں چھٹکیاں سبز ضرورت ڈالنی ہے اور اس کو مکس کرنا ہے نمک مکس کرنے کے بعد آپ نے اوپر سے دو تین چھٹکی جو اس میں ضرورت کالی مرچ ڈالنی ہے وہ ڈالیں اور اٹھا لیں آنکھ سے اٹھا لیں اب مزہ آئے گا کہ تندور کی روٹی ہو اور اس کے ساتھ آپ اس کو کھانا شروع کریں بس کھاتے ہی جائیں گے پھر کھاتے ہی جائیں گے پھر دیکھنا کھانا بھی عظم ہوگا کھٹی ڈکاریں بھی نہیں آئیں گی اور میدے سے گیس بھی خارج ہوگا نظام عظم بھی درست ہوگا کھایا جسم کو طاقت بھی دے گا اور مزید انشاءاللہ جگر کی گرمی اور میدے کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے اور سالے خون پیدا کرنے کے لیے اور دیگر امراض جو مشہور ہیں پشیدہ الفاظ میں مردانہ امراض اور زنانہ امراض کے لیے بھی وہ فیادہ منہ نسخہ ہوگا جو میں آپ کو کل انشاءاللہ پہ شکروں گا تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی